اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا نون کا ٹاپک ہے اس کو ہم پڑھنے لگے ہیں سٹوڈنٹس یہ ہمارا نون کے بارے میں دوسرا لیکچر ہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لکھا ہے ایڈنٹی فیکیشن آف نون یعنی نون کی جو پہچان ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے سٹوڈنٹس یاد رکھیے گا نونز can be identified in different ways such as ending letters, placement and function سٹوڈنٹس تین طرح سے ہم نون کی پہچان جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ کہاں پر نون جو ہے وہ use ہوگا ہے پہلی چیز by ending letters نمبر وان پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہے نمبر وان پر وہ یہ ہے کہ لیٹرز کے ذریعے سے ہم کس طرح سے پہچان کر سکتے ہیں نون کی تو سٹوڈنٹس دیکھ لیں ہی لیجئے generally nouns end at عام طور پر جو نون ہے وہ end ہوتا ہے کہاں پر ہوتا ہے سٹوڈنٹس کونسل letters ہوتے ہیں وہ تو تی آئی او این یہ پہلا لیٹر ہے جو ہماری help کرتا ہے یہ زیادہ تر عام طور پر یہ لفظ نون کے اندر استعمال ہوتا ہے جیسے اسی طرح دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس س آئی او این تو یہ جتنے بھی لیٹر ہیں س آئی او این یہ چار لفظ زیادہ تر نون میں استعمال ہوتا ہے اسی طرح م ای این ٹ منٹ سٹوڈنٹس یہ بھی جو لفظ ہے یہ زیادہ تر جو ہے وہ نون میں use ہوتا ہے اسی طرح لفظ آئی این جی یہ بھی نون میں استعمال ہونے والا لفظ ہے جی آپ کے ذریعے میں یہ بھی سوال ہوگا کہ یہ ورد میں بھی use ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو آج ہم یہی پہنے لگے ہیں کہ کس طرح سے نون کی ایڈنٹیفیکیشن ہوگی سٹوڈنٹس دیکھیں ایگزامپلز کی طرف دیکھیں سب سے پہلے میں نے لفظ لکھا تی آئی او این سٹیشن ایس آئی او این روی این میں اینڈ پر ایس آئی او این آگیا اسی طرح منٹ میں ریفریشمنٹ میں جو این این تی ہے یہ ہمارے پاس لفظ آگیا تیسرے نمبر پر اسی طرح لفظ میں لکھا سموکنگ پوزیشن کے ذریعے کہ ناؤن کہاں پر یوز ہوتا ہے آیا وہ سموکنگ کے سٹارٹ میں ہوتا ہے آیا وہ سموکنگ کے انڈ میں ہوتا ہے دیکھیں سٹوڈنٹس ایگزامپلز دیکھئے ایگزامپل نمبر وان کیا ہے جی سموکنگ ایز آباد حیبیٹ سموکنگ جو ہے وہ بری عادت ہے اب اس میں دیکھئے لفظ جو سموکنگ ہے سٹوڈنٹس یہ بیگننگ پہ آرہا ہے اور یہ ایک ناؤن ہے سنڈنٹس نمبر ٹو کی طرف دیکھئے سٹوڈنٹس سنڈنٹس نمبر ٹو ہے دیڈاکٹر فوربیڈ سموکنگ اب یہاں پر ایگزامپلز ایگزامپلز یہ جو ہے وہ لفظ سموکنگ جو ہے ناؤن جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے سٹوڈنٹس اب ہم بات کرتے ہیں the words written after my are your their his her its یہ are nouns یعنی وہ لفظ جو ان کے بعد لکھے جاتے ہیں کسی بھی سنڈنٹس میں وہ ایسا ناؤن یوز ہوتے ہیں ایگزامپلز دیکھئے ایگزامپل ہے جی she minded my coming late اب یہاں پر my possessive adjective میں نے لگا دیا اور اس کے بعد ہمارے پاس ناؤن آ گیا coming late جی سٹوڈنٹس نیکسٹ ہے by function ہم function کے ذریعے بھی ناؤن کی پہچان کر لیتے ہیں مسال کے طور پر میں نے لکھا nouns noun can be identified by the function they perform in the sentence تو students sentence کے اندر کس طرح سے جو noun وہ function کرتے ہیں دیکھئے function کے اعتبار سے the children are playing اس میں دیکھئے جو نفذ the children ہم نے لکھا the children یہ noun ہے اور یہ as a subject جو ہے وہ ہمارے پاس use ہو رہا ہے next word as an object he teaches these students اب یہاں پر جو لفظ students یہ بھی ایک noun ہے اور as an object جو ہے وہ use ہو رہا ہے third دیکھئے ذرا as a compliment he is a teacher تو یہاں پر students یہ جو teacher ہے یہ as a compliment جو ہے وہ ہم use کر رہے ہیں sentence کے اندر اسی طرح showing possession possession وہ کہہ this book is aliz تو یہاں پر جو ہے وہ possession کو show کر رہا ہے کون show کر رہا ہے noun جو ہے وہ show کر رہا ہے جی students next ہمارا main point جس میں سے entry test میں جو mcqs وہ پوچھے جاتے ہیں وہ area میں آپ کے ساتھ discuss کرنے لگا ہوں دیہان سے دیکھی گا میں نے لکھا ہے heading a singular like plurals take plural verbs students کچھ ایسے noun ہے دیکھنے میں وہ ہمیں singular نظر آتے ہیں لیکن وہ ہمیشہ plural کا جو verb ہے وہ use ہوتا ہے ان کے ساتھ تو students دیکھئے وہ کون کون سے لفظ ہیں number one پہ ہمارے پاس ہے police number two cattle number three people number four vermin number five gentry students یہ جو لفظ ہیں یاد رکھی گا یہ زیادہ تر plural کے طور پر استعمال ہوتے ہیں کل میں نے آپ کے ساتھ یہ discuss کیا تھا جو police کا لفظ ہے یہ as a singular as a plural دونوں طرح سے use ہوتا ہے اگر police department کا لفظ آئے گا تو singular کے طور پر use ہوگا اگر اکیلا لفظ police آئے گا the police تو پھر ہمیشہ plural ہوگا اب اس کی examples دیکھئے students the police has been unable to serve a summons on him تو یہ پھر میں نے کیا کیا the police ہے تو یہ plural ہے ہم نے plural کو tick کر دیا یہ ہمارا correct جو ہے وہ answer ہوگا کیا آئے جی have استعمال کریں ہم has استعمال نہیں ہوگا جی students بات کرتے ہیں and be جو بھی ہمارے پاس جو ہے اس کی دوسری adding singular like plural plural the injured the deaf the drum the cunning the wounded the youth the old the young the blind etc یہ جتنے بھی لفظ ہیں students ہمیں شاہ as plural جو ہے ناؤن کے طور پر use ہوتے ہیں example دیکھئے the blind has have innumerable afflictions to suffer تو یہاں پر لفظ have جو ہے وہ use ہوگا کیونکہ یہ plural جو ہے وہ noun ہے تو plural کا verb جو ہے وہ a اور s students یہ جتنے بھی لفظ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں جیسے مثال کے طور پر the english the spanish the french the dutch the chinese the portuguese the swiss یہ جتنے بھی لفظ ہیں students as a plural use ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی plural کا verb helping verb استعمال ہوتا دیکھتے ہیں جی example میں the chinese have has great potential for production design product design and innovation students یہاں پر دیکھئے the chinese لفظ لکھا یہاں سے یہ میں لفظ لیا اور یہاں پر heading میں میں نے کیا لکھا similar like plurals take plural verbs یعنی یہ لفظ ایسے نظر آتے ہیں مگر یہ plural ہیں یاد رکھے گا یہاں پر لفظ ہے the chinese اور اس کے ساتھ plural کا verb ہم have use کریں نہ کہ has use ہو گا جی students بات کرتے ہیں next وہ کہتا plural like singular verbs کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں انگلیش grammar میں وہ جو noun ہے وہ دیکھنے میں ہمیں plural لگ رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت mathematics جی students پہلے لفظ mathematics دوسرا physics statistics electronics اسی طرح economics اسی طرح civics ethics politics یہ جتنے بھی لفظ میں نے لکھے ہیں students یہ subject کے نام ہے اور یہ singular use ہوں گے confused نہ ہو جائے کہ اس کے end پر لفظ s لگا ہے تو s کے وجہ سے ہر وہ لفظ جس کے end پر s لگاؤ ضروری نہیں کہ وہ انگلیس میں plural ہی ہو یہ بات ذہن میں بٹھا لیجی گا students تو ہم example سے سمجھتے ہیں sentence لکھا ہے میں نے example کے طور پر mathematics is my favorite subject is ہوگا کیونکہ یہ as a subject use ہو رہا ہے پہلے ہم بات کر چکے ہیں تو my favorite subject جی students next ہم بات کرتے ہیں کچھ common measles rickets students example سے سمجھتے ہیں mumps have has been nearly eradicated in in the USA United State of America جی students تو mumps have استعمال ہوگا کیا آپ کے خیال میں mumps جو ہے وہ استعمال ہوگا بلکل بھی نہیں کیوں کیونکہ یہ جو mumps ہے یہ singular ہے تو singular کے ساتھ ہمیشہ has استعمال ہوگا تو students has جو ہے وہ correct ماری option ہوگی have استعمال نہیں کریں گے جی students جی students اب مات کرتے ہیں foreign plurals کی students یہ foreign plurals ہوتے ہیں ان کو دیا سے دیکھ لیجے noun ending in our forms their plurals by adding e to the noun students اب یہ پر لفظ لکھا ہوا ہے antenna antenna insect structure ہے تو اس کا جو plural بنے گا وہ anthony بنے گا اسی طرح lava اور larvae یا lava بھی اس کو پڑھتے ہیں تو یہ development changes آتی ہیں اشرات میں اسی طرح next ہمارے پاس لفظ formula اسی طرح formula لفظ alumina alumini یا alumini تو یہ جتنے بھی لفظ ہے students آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس یہ دیکھئے a ہے اس کے ساتھ ا ا اضافہ کر دیا اس کا form جو ہے وہ totally change ہو گیا next دیکھ اس کی exception بھی ہے truma چوٹ کو کہتے ہیں اور اسی طرح trumata بھی چوٹ کی plural ہے noun ending um form their plurals by eliminating um and adding a to the noun students کچھ ایسے جو ہے وہ noun ہے جیسے لفظ میں لکھا bacterium تو یہ ہمارے پاس similar ہے اور اس کا plural ہے وہ ہے bacteria اسی طرح datum یہ ہمارے پاس لفظ similar ہے اور data جو ہے یہ plural ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ noun ending um لفظ ایسے لفظ جو پر um آتا ہے ایسے nouns اگر ان کے جو ہے وہ آخر پر um کو اٹھا کر اے لگا دے تو وہ plural فارم جو ہے اس کی بن جاتی ہے جنریٹ ہو جاتی ہے نمبر سیم پہ دیکھئے nouns ending in US فارم دی plural by eliminating US and adding I to the nouns examples fungus یہ ہمارے پاس singular ہے آپ دیکھیں فنگ بھی ہم نے کیا کیا جو US سے ختم کر آئی لگایا اس کا اضافہ کیا تو یہ ہمارے پاس plural فارم بن گئی اسی طرح سلی بس تو ہمارے پاس اور US کو ختم کیا اور ہم نے کیا کیا آئی لگایا تو یہ سلی بھی بن گیا یہ ہمارے پاس singular کا جو یہ plural کا ناؤن ہے جنریٹ ہو گیا سوڑٹس اسی طرح جتری بھی اس اللیس ہیں ان کی وہ میں آپ کو جو ہے وہ ان کی پکس جو ہیں پرمین کے ساتھ اٹیس کر دیتا ہوں تا کہ آپ اچھ طریقے سے جو ٹاپک ہے ناؤن کا وہ کلیر ہو جائے تین کی سو مچ اللہ حافظ